اسلام علیکم فرم فرم اگمہل کے آنوالی نیکسٹ اپیسوڈ پہ آپ دیکھنے والے ہیں کہ حسنا کے زدب لاکھر اس کی جان لے کر جاتی ہے کیونکہ سحیل کو حاجہ جب یہ بتا دیتی کہ ماں پارا اور رائید دونوں حسنا کے گھر تک پہنچ چکے ہیں تو سحیل کو بھی وہاں پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا اور وہاں پہنچ کر سحیل سب کے سامنے حسنا کو اڑا دیتا ہے اور حاجہ تو ایک مخصوم کا قطر ہدوے دیکھ کر بھی بات نہیں آتی اور گھر آ کر جب رائید حاجہ بھابی سے کہتا ہے کہ آپ نے روپا کیوں نہیں بھابی وہ ایک انسان تھی حاجہ کہتی ہے وہ ایک عورت تھی رائید کہتا ہے سو وٹ جب آپ میں حاجہ کہتی ہے تم جانتے ہو اس نے فری کو کیوں کرنیپ کیا تھا کیونکہ وہ تمہارے بھائی سے انتقام لینا چاہتی ہے اور اس کا انتقام پورا نہیں ہوا تھا میں اپنے بچی کو اور اپنے گھر کو دوبارہ خطرے میں نہیں ڈال سکتی حاجہ تو یہ کہہ کر خودکرزی کی مثالی قیم کر دی رائید کہتا ہے اس کے ساتھ بہت ظلم ہوئے بابی میں حاجہ کہتی ہے ایسی عورتوں کا یہی انجام ہوتا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے یہ ماں پارہ جب گھر آتی ہے کافی گھبرائی بھی ہوتی ہے سلار اسے دیکھ کر پوچھتا ہے کہ تم کہاں تھی اور یہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے ماں پارہ غصت سے آنکوں میں آنسو لیے سلار سے کہتی ہے آپ کو سمجھ نہیں آرہا میں نے کہا نا مجھے سکون چاہیے سونا ہے مجھے تھوڑی دیر کے لیے میں کہہ رہی ہوں تھک گئی ہوں سونا چاہتی ہوں سکون چاہیے مجھے تو کیوں سمجھ میں نہیں آرہا آپ لوگوں کو فرنڈز اب حسنہ زندہ رہ کر تو سحیل سے انتقام نہ لے پائی مگر اس کی موت ہی سحیل کا انتقام کا سبب بن جائے گی کیونکہ رائید ہی سحیل کے خلاف بڑا ہو جائے گا اور ساتھ ہی سحیل کے گھرمالوں کو بھی سحیل کی سلیر پتا چل جائے گی مزید اب دیکھنا یہ ہے کہ رائید کس طرح سحیل بھائی کو اس کے گناہوں کے سزا دلواتا ہے یہ دیکھنے کے لئے ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں ہماری اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیں